موسیقی السلام علیکم میں ہمیرہ خالیر اور ہمیرہ خالیر کرنے جاری ہوں لوکی آلو کی سبزی لوکی آلو کی سبزی بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بنتی ہے آئیے ریسپی کی طرف چلتے سب سے پہلے ہم اپنی پتیلی میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے جس پہ ہمیں پیاز براؤن کرنی ہے یہاں پہ میں نے لیے ایک میڈیم سیائز کی پیاز اس کو میں نے باریک چوب کر دیا تھا اور اسے میں نے تیل میں شامل کر دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے براؤن کریں گے اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے تین سے چار ثابت مرچے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی براؤن کر لیں گے یہاں پہ ہماری پیاز براؤن ہو چکی تھی تو ہم اسے الگ سے پلیٹ میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پیاز کو اور مرچوں کو ہم بعد میں شامل کریں گے اپنی سبزی میں اس کے بعد ہم اسی آئل میں لوکی اور آلو جس کو ہم نے کیوب شیپ میں کٹ کر لیا تھا اسے شامل کر دیں گے دونوں کو ایک ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سیائز کے ٹیمارٹر باریک کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ریڈ ٹیمارٹر لیا ہے اس سے جو ہمارے سبزی کا جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت آتا ہے ٹیمارٹر کو بھی مکس کرنے کے بعد اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے اچھا مسالے آپ اپنے حساب سے ایٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی کو کم مرچے پسند ہوتی ہیں کسی کو زیادہ یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے دو کپ پانی پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے ایک مردہ پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکائیں گے یہاں پہ بیچ میں میں نے ایک مرتبہ اسے کھول کر اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لیا تھا ابھی اس میں پانی ہے اسے ہم ڈرائے کریں گے مگر اس سے پہلے جو ہم نے اپنی پیاز اور مرچوں کو براؤن کیا تھا اسے اچھی طرح سے ہاتھ سے کرش کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے اپنی سبزی میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین ہری مرچوں کو شامل کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ سے دس منڈ کے لیے تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے یہاں پہ ہماری لوکی آلو کی سبزی تیارے آئیے سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں موسیقی